امام قابا جب پاکستان میں تشریف لائے اور ان کے علم میں یہ کام لائے گیا تو امام صاحب بھی حیران رہ گئے ہمارے اوپر جو قرض تھا میں بہت ہی ممنون ہوں اور شکر گزار ہوں مولانا نجیب اللہ صاحب اور ان کی رفقہ کا کہ ان بھائیوں نے ان بزرگوں نے ہمارا یہ قرض اتارنے کی پوشش کی ہے حضرت مولانا اسمائیل صلی اللہ علیہ نور اللہ مرقدہ کی روح وہ اگر یہ خبر ہوگی تو انشاءاللہ ان کی روح بھی خوش ہوگی اس طرح کے حاشی کی ضرورت تھی جو درسی حاشیہ ہو ہمارے اساتذہ سے بھی پہلے اساتذہ جب اس طرح کے حواشی کو دیکھتے تو ہر ایک تمنہ کرتا کہ کاش کہ کوئی محدثین کے منحظ کا حاشیہ بھی ہو پہنی کتاب ہے جس کو دیکھ کر ہم اپنی آنکھوں کو ٹھڑنا کرتے ہیں ایک ہاشیہ کی تمنہ کی تھی مولانا عطاولہ حدیف رحمت اللہ علیہ نے ایسا ہاشیہ ہونا چاہیے جو حدیث کی تفہیم کے لیے ہو اور حدیث پر عمل کرنے کا جذبہ بھی اس کے ساتھ ہے پروان چڑھتا ہو اسلام علیکم ناظرین اکرام مشکات شریف حدیث کی ایک ایسی کتاب ہے جو دنیا بھر کے اور پاکستان بھر کے تقریباً تمام مدارس میں پڑھائی جاتی ہے تدریس اس کی کی جاتی ہے پھر یہ کتاب ایسی ہے کہ تقریباً تمام جو وائزین ہوتے ہیں خطبہ ہوتے ہیں خطیب ہوتے ہیں وہ اس سے ضرور استفادہ کرتے ہیں کیونکہ مشکات شریف کچھ اس طرح سے اس کو تعلیف کیا گیا ہے کہ تمام احادیث کی کتابوں سے احادیث لے کر اس میں جمع کی گئی ہیں ہوا یہ ناظرین اکرام کے ایک صدی تقریباً گزر گئی ہے تب اس پر ایک حاشیہ لکھا گیا ہے حاشیہ کے میں تھوڑا سا آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ایک ہوتا ہے کسی حدیث کی کتاب کی تشریح لکھنا تفسیر لکھنا یہ آسان ہوتا ہے ایک ہوتا ہے کہ ایک حدیث کی کتاب ہے اس کے صفحے پر اسی صفحے پر جس پر حدیث موجود ہے اس کی سائیڈ میں جو جگہ ہوتی ہے اس میں کمال محارت کے ساتھ کمال صلاحیت کے ساتھ کمال اجاز اور اختصار کے ساتھ اہم ترین نقاط کو کم ترین الفاظ میں اس طرح سے درج کیا جاتا ہے کہ وہ ایک آدھ لائن میں پوری کی پوری حدیث کی شرع بھی سمجھ آتی ہے اس کے اثرار و رموز بھی سمجھ آتے ہیں چنانچہ یہ کام بقاعدہ تفسیر لکھنے سے بقاعدہ شرع لکھنے سے زیادہ مشکل ہوتا ہے چونکہ اس میں ورڈز کی کاؤٹنگ میٹر کرتی ہے چنانچہ ایک صدی بیٹ گئی خاص طور پر یہ جو مدارس سلفیاں ہیں یہ اس خواہش میں تھے کہ کاش کوئی ایسی کتاب تیار کی جائے مشکل کی ایسا ہاشیہ تیار کیا جائے جو جدید دور سے ہم آہنگ بھی ہو اور محدثین کے منحج کے مطابق بھی ہو اس سے پہلے مشکل شریف کا جو ہاشیہ ملتا بھی ہے وہ بہت سے مقامات پر شوخ الحدیث پریشان ہوتے تھے طلبہ پریشان ہوتے تھے کہ حدیث پڑیں اس میں کچھ اور مضمون ہے ہاشیہ پڑیں وہاں کوئی اور بات کی گئی ہے چنانچہ بڑے بڑے ہمارے شوخ الحدیث بڑے بڑے ہمارے اقابر وہ دل میں یہ خواہش لے کر قبروں میں جاس ہوئے اللہ ان کی قبر منور کرے کہ کاش ہم حدیث شریف کی اس کتاب کا ہاشیہ لکھ پاتے لیکن یہ ان کو دیکھنا نصیب نہ ہوا اللہ کی مرضی اللہ کی مشیت بہرحال ہوا یہ ہے کہ یہ اتنا بڑا علمی کارنامہ اب سر انجام دے دیا گیا ہے اور دیا بھی کنوں نے ہے کمال کی بات یہ ہے کہ جامعہ سلفیہ فیصلہ باد جہاں کے مدیر اور پرنسپل جناب یاسین زفر صاحب ملک کی معروف شخصیت ہیں وہ ان کا بہت کام ہے ما شاء اللہ وہ بڑے شاندار طریقے سے ادارے کا نظم و نسک بھی چلا رہے ہیں اور مختلف حکومتی جہاں ضرورت ہوتی ہے وہ وفاق کی نمائندگی بھی کرتے ہیں وہ رویت حلال کمیٹی میں بھی موجود ہوتے ہیں اہم علمی مجالس میں شریک ہوتے ہیں تو ان کے ادارے میں یعنی تصنیف و تعلیف کا ایک شعبہ ہے اور وہاں کے ایک بہت ہی کمال کے استاد ہیں جناب شیخ نجیب اللہ تارک صاحب بڑے حلیم اتبا ہے بڑے صاحب مطالعہ ہیں اور بڑے شگفتہ مزاج ہیں بڑے نکتہ دان ہیں انہوں نے یہ کیا کہ اپنے دو تین طلبہ کو یا اس سے زیادہ طلبہ کو وہ جن کی تصویریں آپ اس وقت سکرین پر دیکھ رہے ہیں ان کو شامل کیا اور بیڑا اٹھایا کہ یہ کام وہ کر کے دکھائیں گے اور اس کام کو کرنے میں ان کا جو جذبہ تھا ان کی جو لگن تھی اس پر بھی آدمی دیکھ کر دھنگ رہ جاتا ہے ان کا گھر کوئی اٹھارہ بیس کلومیٹر جامعہ سے دور تھا لیکن اس کتاب سے اس کاز سے اس کام سے اس قدر انہیں وابست کی پیدا ہوئی کہ اپنا شاندار گھار جو بڑا آرامدے گھار ہے اس کو چھوڑ کے دو دفعہ جامعہ کے قریب قرائے کے مکان پر آکے انہوں نے وہ بیٹھ گئے اور پہلے تو وہاں سے فجر آکے یہاں پڑا کرتے تھے لیکن انہوں نے کہا کہ اس آنے جانے میں وقت ضائع ہوتا ہے دو دفعہ چھے چھے ماہ کے لیے جامعہ کے نواہ میں گھر لے لیا اور پھر انہوں نے مزید کام یہ کیا کہ اپنی نگرانی میں یہ کام تو خیر چلتا رہا لیکن پھر طلبہ کی جو ٹیم اس کے لیے مختص کی تھی ان کو مختلف ادوار میں وہ بھیج بھی دیتے تھے شمالی علاقہ جات میں تھنڈی جگہوں پر تاکہ وہ ایک پرسکون مقام میں بیٹھ کر کام کر سکے بہرحال انہوں نے جو اب کام کیا ہے وہ امام قابع جب پاکستان میں تشریف لائے اور ان کے علم میں یہ کام لائے گیا تو امام صاحب بھی حیران رہ گئے اور وہ دنگ رہ گئے انہوں نے اس کتاب کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور اس کو دیکھا اور اس پر تحسین کے کلمات کہے اور عرب و عجم میں بہرحال یہ کام جب گیا ہے تو وہاں کے شیوخ نے بھی اس کو سراہا ہے پورے پاکستان کے لوگ اس کو سراہ رہے ہیں کچھ کام ہوتے ہیں عوام کے لیے ہوتے ہیں کچھ کام ہوتے ہیں علماء اور طلبہ کے لیے ہوتے ہیں جو صدیوں چلتے ہیں اب اس کتاب کی چند خوبیاں اور اصاف میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں ایک تو میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ہاشیہ ہے اور ہاشیہ لکھنا بزاتے خود ایک کرامت ہوتی ہے ایک کرشمہ ہوتا ہے اور پلس رات پہ چلنے کے مترادف ہوتا ہے کہ آپ نے کم ترین الفاظ میں بہترین بات کہنی ہے بات سمجھانی ہے چنانچہ اب اس کتاب کو گرامر کی روح سے بھی پوری طرح طلبہ کے لیے سادہ کے لیے تیار کر دیا گیا ہے اور پھر اس کا جو مفہوم ہے اور مفہوم بھی وہ جو نبی علیہ السلام کی منشاہ کے مطابق ہے وہ بھی درج کر دیا گیا ہے پھر اس میں جتنے رابیان حدیث آئے ہیں جو حدیث کو بیان کرنے کی سعادت کے سلسلے میں جڑے ہیں تو ان سب کے حالات زندگی بھی بیان کر دیا گیا ہیں تاکہ طلبہ کو اپنے اسلاف کا صحابہ کرام کا تعارف صحیح طرح حاصل ہو سکے پھر ناظرین اکرام اس میں ایک بات جو خاص طور پر ملہوز رکھی گئی ہے کہ حدیث کی تشریح کرتے ہوئے حدیث پر حاشیہ لکھتے ہوئے یہ نہ ہو کہ پہلے سے ذہن میں سوچا ہوتا ہے کہ یہ دلیل ہمارے اس مسلک کو ٹچ کرنی چاہیے اس کا فائدہ ہونا چاہیے نہیں نہیں بلکہ مجھے شیخ نے بتایا ہے کہ ہم نے یہ تہیہ کیا تھا کہ ہم نے ہر وہ بات لکھنی ہے جو نبی علیہ السلام کی زبان اکدس سے نکلی ہے ہم نے نہیں دیکھنا کہ یہ اس کی زد کسی مسلک پر پڑتی ہے کسی فرد پر پڑتی ہے ہمارے کسی رویہ پر پڑتی ہے نہیں ترجیح حدیث کو دی گئی ہے تو یہ اتنا بڑا کام ہوا ہے کہ جس کی تحسین نہ صرف ہمارے بڑے بڑے شوق جن کی میں ویڈیوز آخر میں لگا بھی رہا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ ہمارے بڑے بڑے شوق الحدیث ہمارے بڑے بڑے عقابر وہ اس کتاب کے آنے کے بعد کتنے خوش ہیں اور کس طرح یہ کہہ رہے ہیں کہ صدیوں کا کرزہ اس کتاب کے آنے سے چکا دیا گیا ہے یہی نہیں بلکہ عرب میں بھی بڑے بڑے شوق وہ اس کتاب کو دیکھ رہے ہیں اس کی تحسین فرما رہے ہیں تو میری درخواست ہوگی تمام علماء اکرام سے تمام طلباء اکرام سے کہ وہ ایک دفعہ اس کتاب کو ضرور دیکھیں انشاءاللہ حدیث کے بارے میں متن حدیث کے بارے میں راویان حدیث کے بارے میں مشکات کے بارے میں ان کو ایک ایسا لطف میسر آئے گا ایسا سکون میسر آئے گا جو اس کتاب سے پہلے شاید کہیں وہ نہ دیکھ پائے ہوں گے اللہ تعالیٰ اس میں برکت فرمائے اس کو مقبولیت عطا فرمائے قبولیت عطا فرمائے اللہ کے ہاں بھی قبولیت عوام کے ہاں بھی قبولیت اور رہتی دنیا تاکہ اس سے لوگ استفادہ کرتے رہیں کیونکہ حدیث سے جڑا ہوا کام بہرحال باقی رہتا ہے حدیث کے ساتھ جڑا ہوا شخص اور شخصیت باقی رہتی ہے اس کا کام باقی رہتا ہے اجازت دیجئے اللہ حافظ